لَا يَزَالُ الْخَيْرُ حَيًّا لَا يَزَالُ إِنَّ فِي الدُّنْيَا سَلَامًا وَاضِلًا ناظرین جیسا کہ انٹروڈکشن میں میں نے آپ کو بتایا اور مولانا نے خود بھی اس کا ذکر کیا کہ سیرت انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ ہے مولانا کا اور سیرت کی حوالے سے کام کر رہے ہیں حضرت ادارے تو بہت موجود ہیں جو سیرت پر کام کر رہے ہیں یہ خیال آپ کو کیسے آیا اور کس لیول پر آپ کہاں سے آپ نے کام کو شروع کیا اور ابھی کس لیول تک پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ آپ نے میرے دل کی آواز یا دل کی جو لہریں تھی ان میں سے ایک سوال اٹھایا اور پیش کر دیا تینکیو جزاکم اللہ خیئر بارک اللہ اصل میں ایسے ہوا کہ فیصاباد میں چھوٹے شارٹ کورسز دینا شروع کیے تقریباً بیس کے قریب ڈیزائن کیے اور مختلف اوقات میں ہفتے میں ایک دن ہفتے میں تین دن نو ماہ چار ماہ ایک ماہ چالیس دن بیس دن دس دن تین دن یہ دیتے رہے بیچو بیچ اپنا جو ذوق ہے وہ تفسیر القرآن تفسیر القرآن میں بھی وہ پہلو جو بلاغت القرآن کا عربوں کے ہاں چلا ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ لیکن بیچو بیچ وہ الحمدللہ پڑھانے کا موقع ملا لیکن بیچو بیچ ایسا ہوا کہ سیرت کورس جب دیا تو اگر ڈیڑھ دو سو لوگ پڑھنے والے تھے تو سارے روزانہ رو کے اٹھتے دیں ان کے آنسوں رونوں نے دل کی کیفیت کو اس پہ مجبور کیا کہ مزید اس کو دیکھا جے کیا ہے تو جب تفصیل کے ساتھ خود مطالق کیا تو کیفیت کچھ اور تھی اس لیے مختلف اوقات میں تحریر میں تعبیر میں میں یہی کہتا ہوں کہ سیرت کی برقات اور احساسات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں خود پڑھنے پڑھانے میں آ جائیں گے تو پھر آپ کو اس سے اس کی جو برقات ہیں وہ ملیں گی باقی یہ ہے کہ ادارے ہیں الحمدللہ کام کر رہے ہیں سیرت کے حوالے سے یہ ہے کہ سیرت کا تحقیقی اور متعلقاتی کام ہوا اور سب سے زیادہ ہوا سب سے زیادہ ہوا قرآن سے بھی زیادہ ہوا اگر میں کہوں تو درست ہوگا لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے اہل فن اہل علم اہل مدارس سارے اس چیز کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں اگر کہیں ہوں تو میری اصلاح ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ سیرت کا تعلیمی تدریسی ٹیچنگ والے پہلو سے کام نہیں ہوا پڑھنا پڑھانا نہیں ہوا ہمارے تعلیمی ادارے بھی اس سے جو بانج رہے ہیں اور پبلک میں تو ہوا ہی نہیں ہے پبلک میں تو دوسرے کی بھی کام نہیں ہوا ہے سیرت کا قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا کام ہوا الحمدللہ الفاظ کے اعتبار سے بھی ہوا اور فہم قرآن کے اعتبار سے ہوا لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمی طور پر تدریسی طور پر پڑھنے پڑھانے میں کام نہیں ہوا ہم الحمدللہ اس کے اوپر سیرہ کورس کے نام سے کتاب بھی اللہ پاک نے ڈیزائن کروائی اور کافی اداروں میں وہ داخل نصاب بھی ہوئی اور پبلک میں کافی مقبول بھی ہوئی ربی الاول میں ہم فیصل آباد میں بھی اور تقریباً کافی سیکڑوں شہروں میں اس کا سیٹ اپ بن چکا ہے کہ ہر مسجد میں ہر ادارے میں ربی الاول میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے سنانے کے ساتھ پڑھا پڑھایا جائے گھروں میں بھی بیٹھوں میں بھی کارخانوں میں بھی اور ان کے لیے تھوڑا بہت جس کو آج کی زبان میں زیادہ سمجھانے والی چیز ایسو پیز کچھ تیار کیے ہیں طریقہ کار اصول و زوابت ہدایات تو الحمدللہ اس کے تحت جو ہے وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے ماشا اللہ